آپ کے خیال میں خیبر پختونخواہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اب تحریک انصاف کو تیسری دفعہ منڈیٹ دیا ہے which is very unprecedented اور کیسے دیا ہے ایسے نہیں دیا کہ صرف منڈیٹ دیا ہے ایسے دیا پھر ایسے دیا اب ایسے دیا اچھا وہ بالکل یہی میں بات کر رہا ہوں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تیسری دفعہ انہوں نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے اور ان کی بڑی توقعات ہیں آپ سے اور گورننس جو ہے آپ کی وہ باقی صبح سے بہتر ہونی چاہیے انشاءاللہ دیکھیں ہی ہمارا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم نے اسمبلیوں میں جس کام کے لیے بنی تھی نا وہ کام نہیں کیا اسمبلیاں بنا رہی ہیں گلیاں نالیاں چلو development کام بھی ٹھیک ہے عوام کی ضرورت ہے basic destiny عوام کو provide کرنا گورنمنٹ کی دیمہ داری ہے اس کے لئے میک پہ بنے ہوئے ہیں میک موقع آپ نے strike thing کیا ہوتا تو یہ کام ان کا تھا drinking water ہے پی ایچیو department ہے وہ یہ کام کرے ایڈوکیشن ہے یہ department ہے وہ یہ کام کرے اسمبلی ہے کانونسادی کے لیے good governance کانونسادی سے ہی ٹھیک ہوگی جب سزا اور قضا کانونسادی میں آئے گی تو تب ہی آپ اچھا گورن کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں نے سارا سوچا ہوا ہے اب یہ میرا مسئلہ تھا اسمبلی والا وہ ختم ہو گیا ہے اب اسمبلی کے علاقے پر آ رہے ہیں انشاءاللہ میں وہ کانونسادی کروں گا تاریخ کانونسادی یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے آپ کو جو ریلیف ملا ہے اس کے بعد آپ legislation کی درہ جا رہے ہیں اسمبلی میں اب تک نہیں بھلا رہا تھا کیونکہ میں بھلا تھا تو پہلے پہلے وہ illegal خواتین آ کے health لیتی جن کو میں health نہیں لینے دے رہا تھا اچھا اب وہ جب مسئلہ حل ہو گیا ہے تو ہمیں اسمبلی بھلا سکتا ہوں اس لیے میں بھلا نہیں رہا تھا نا اسمبلی تو اب اس میں جو میں کروں گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور جب میں کروں گا اور میں جو vision اپنا دے رہا ہوں جو میرا کام شروع ہے میری ماشاءاللہ task force بنی ہوئی ہے اب جو میں vision دینے لگا ہوں تو آپ حیران ہوں گے اور یہ لوگ سوچیں گے کہ اب تک ان اسمبلیوں میں قانون پاس کیوں نہیں کیے گئے اب تک یہ realization کی کیوں نہیں گئی اور اب تک یہ vision کیوں نہیں implement کیا گیا کیا یہ لوگ نکمے تھے نکٹو تھے کنزین تھے جس کے لیے بھلایا گیا تھا لوگوں نے vote دیا تھا بٹھایا تھا آسان طریقے تھے اسو کرنے کے اگر شروع سے ایسے ہو جاتا تو حالاتیں بنتے بھی نہ لیکن اب بھی ایسا کر کے آپ دیکھیں گے کہ میں کافی اس چیز کو نیچے لے جاؤں گا اور پھر with passage of time ماشاءاللہ ایسا ماحول بن جائے گا کہ گنجائش ہی دیکھیں corruption کے لیے آپ نے گنجائش ختم کرنی ہے corruption کی گنجائش ہی نہ ہو آپ اگر یہ کہیں کہ لوگ ہی ماندار ہو جائیں گے it's very difficult ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں یہ model ہے آپ نے good governance کرنی ہے آپ نے system ایسی چیز لانی ہے کہ اس کے اندر good governance کو آپ monitor کر سکیں اب میں for example مجھے شکریت میرا جو انشاءاللہ بن رہا ہے portal میرا اپنا جو میں بنا رہا ہوں باہر بن رہا ہے انشاءاللہ وہ تین ہفتے میں تیار ہو جائے گا وہ دنیا کا سب سے اس طرح سب سے modern وہ portal ہے وہ tracking track کرے گا وہ یہ نہیں کہ میں نے آپ کو بھیجی درخواست کے شکایت وہ آ گئی وہ send ہو گئی deputy commissioner کو میرے red ہو کے آ گئی میرے پاس timeline دی گئی وہاں سے ایکیری ہو گئی address how will i know thousands and thousands ڈرزی آئیں گی یہ میرا جو system ہے یہ track کرے گا اچھا کہ واقعی کیا سچ ہے یہ ہو گیا address یا نہیں ہوا کیونکہ مطلب ہے وہ والا ہے کہ ملہ چور مسجد گوا تو میں ہی head ہوں اور میرے اوپر ایک complete آئی ہوئی ہے اور اس کا جواب دینے والا بھی میں ہی ہوں تو میں نے سب اچھا کی report دینی ہے ابھی تاکہ اس مل میں کیا چر رہا ہے سب اچھا کی report اچھا اب آپ کی جو پچھلی حکومت تھی کے پی کے میں اس نے health card introduce کروایا تھا اس کا فائدہ بھی بہت تھا لیکن اس کا misuse بھی بہت ہوا ہے اس misuse کا آپ کو پتہ ہے اور اس کو آپ کیسے روکیں گے دیکھیں جی misuse میں دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ اس میں کچھ ہسپیٹرز ایسے تھے کہ جو اس criteria پورے نہیں آتے سے ان کو qualify کیا گیا وہ سارے میں نکال دی ہیں دوسرا misuse میں یہ ہوا ہے کہ اس کو retries کر رہا ہوں میں system کو اب اس پر میں کافی کام کر چکا ہوں retries ہونے سے مجھے پتہ چلے گا کہ کیا یہ جو پیسہ کاٹا گیا ہے میرے بندے سے health car میں کیا اس کا اتنا ہی علاج ہوا ہے کیا اتنا ہی پیسہ لگا ہے اس کے اوپر اب وہ اس system بن رہا ہے retrieser system میں ہو جائے گا تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ جو ہماری چیزیں اکثر جو اچھی چیزیں ابیوز ہوتی ہیں وہ automatic کے لئے ابیوز نہ باندھ ہو جائے گا کیونکہ اس میں ایسے doctors involved تھے جو سرکاری ہستال میں بھی کام کر رہے تھے اور انہوں نے private hospital کھولے ہوئے تھے اور وہ میرے پاس ایک inquiry report ہے اس میں تو ایک doc صاحب جو انہوں نے دیر میں کوئی پچیس چھبیس سو ایک سال میں پچیس چھبیس سو انہوں نے appendix کے operation کی ہوئے ہیں وہ جو کرنے والے ہیں نا وہ بھی ایک suspend ہوا پڑا ہے terminate ہوگا اور ابھی میرا یہ advisor آ رہا ہے for anti corruption انشاءاللہ جو فائلیں میرے پاس آئی ہیں جو ان دنوں میں میں نے سارے نکالی ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے میرا ایک اصول ہے میرے بالے مشہور ہے کہ میرا دسہ پانی نہیں مانگتا اچھا میں سرسپین نہیں کروں گا میں transfer نہیں کروں گا میں گھر بھیجوں گا اور ایسے گھر بھیجوں گا کہ دوبارہ انشاءاللہ پاکستان نے کسی بھی راستے سے وہ دوبارہ اس system کے اندر دوبارہ نہیں آسکتا پھر تو آپ اپنے anti corruption department کو activate کر رہے ہیں ایکٹیویٹ انشاءاللہ میں نے سارا میں نے وہ بنا لیا system اب میرا جو بندہ آ رہا ہے جب وہ آئے گا تو وہ کام کام کرے گا میں اس کو دوں گا کہ یہ لو یہ لو دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو مسئلہ ہے اس میں وہ یہ بھی ہے کہ میں نے ابھی بیچ میں ایک بات بات ہو رہی ہے تو میں نے ایک بات کی میں نے کہا دیکھیں دنیا کی ہر negative چیز میں positive چیز کو اب نکالیں کیونکہ اگر negative positive کا دونوں کا رول نہ ہوتا تو یہ negative positive دو چیزیں نہ بنتی صرف positive بنتی اب میں نے کہہ software update جو ہے نا یہ بڑی اچھی invention ہے بڑی زبردست i liked it کہ مطلب بڑے بڑے تھرنار خان جو ہے نا وہ غاروں میں چھپ گئے ٹھیک ہے اب یہ software update اگر ہم use کریں against the mafia against these corrupts تو کسی کی جرت ہے کہ میرا jungle کاٹے گا کسی کی جرت ہے کہ illegal mining کرے گا کسی کی جرت ہے کہ وہ منشیات بیچے گا وہ اس نے بات ہو رہی تھی میٹنگ میں تو اس میں آیا کہ وہ بہت زیادہ list دکھا رہے تھے کہ میں منشیات کے بڑا سخت اس وقت fishery ice ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے ابھی قوم کو اندازہ نہیں ہے ابھی میں انشاءاللہ ایک مہینے بعد شروع کر رہا ہوں تمام universities پھر then colleges and then schools میں تمام بچوں کے ٹیسٹ کروں گا اور میں تاکہ مجھے پڑا چلے کہ میرے بچے اور ان کے والدین کو بتاؤں کہ آپ کے بچے خیلانہ خواستہ کے جو تعلیمی دارے ہیں وہاں کے students کے آپ ٹیسٹ کریں سب کے تاکہ مجھے پڑا چلے کہ میرا کوئی student اللہ ماف کرے میرا بچہ میری قوم کا بچہ میرے پڑے گی نا میری قوم تباہ کر رہی ہے ایک چیز تو میں سزائے موت نہ دوں تو اس میں وہ آئی لسٹ تو اس میں جب لسٹ آئی تو کوئی 48 47 لوگوں کا تھا نام کے یہ بہت ہی وہ جو ہے نا habitual big traffickers جو ہیں وہ ہیں تو میں نے پوچھا کتنے گرفتار ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا اس میں سے گرفتار کی ہے چھے اب تک تو میں نے کہا کہاں ہیں کہتے ہیں چھوٹ گیا عدالتوں سے میں نے کہا پھر پکڑو جیسے گھر جاتا ہے پھر پکڑو پھر ڈالو اس پہ پھر دو مہنے لگیں گے پھر جیسے گھر پہنچتا ہے پھر ڈالو پھر ڈالو آپ کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کا software update کریں جی جی وہ بتا رہا ہوں میں نے کہا پھر ڈالو بڑی عمد کی بات ہے اور میں نے کہا اتنا بات ڈالو کہ ان کے گھر وارے کو کہیں کہ یار بس بے شک اب تو چھوڑ دے کام تو اور میں نے کہا یہ باقی کہاں ہیں سارے تو کہتے ہیں یہ trace نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہا جائن کروالو پی ٹی آئی میں کوئی بندہ ایک post کرتا ہے جب پوسٹ والا بھی نہیں پوسٹ کے لیچے ہی thousand comments ہوتے ہیں وہ ایک comment والے کو بھی آپ trace کروالیتے ہیں تو میں نے کہا پی ٹی آئی جائن کروالو میں نے کہا یہ کوئی reason نہیں ہے کہ trace نہیں ہو رہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو system کے اندر یہ software update اگر use ہو یہ پی ٹی آئی کا پانچ percent جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے نا اگر یہ ریاست یہ کر لے بقیلہ طور پر مافیا سے خلاف اس کو استعمال تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ بڑی بڑی تو چھوڑ دیں پاکستان میں جے کترا بھی نہیں رہے گا اچھا آپ نے روٹی سستی کرنے کا اعلان کیا پنجاب حکومت نے بھی روٹی سستی کرنے کا اعلان کیا وہ کہتے ہیں جی ہم نے سولہ روپے کر دیا ہے اب سولہ روپے کی روٹی بک رہی ہے آپ کے صوبے میں ابھی تک صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئی کیا میری بہتر ہے ٹک ٹاک پہ شاید میری بہتر نہ ہو لیکن حقائق میں میری بہتر اس لیے ہے کہ جب میں نے کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے جو پوری اسٹیشن ہے نان بھائیوں کی مکمل پورے صوبے کی انہوں نے باقیدہ مجھے سپورٹ کیا ہے اس میں اچھا پبلکلی سپورٹ کیا کہ بالکل جی اچھا انیشیٹیف ہے آپ نے کیا ہے ہماری حکومت نے کیا ہے وزرعالہ نے کیا ہے لیکن آٹھ مئی کو تو پنجاب اور خیبر پختون ہوا کے نان بھائی یہ ارتال کر رہے ہیں اچھا تو اس میں ان کے ساتھ میری بداقرات ابھی تک انہوں نے میرے ان کو تنہوں نے پہلے دن کہہ دیا نا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں آپ کا آرڈر میرے والا نے یہ نہیں کہا اب ان کے میرے بداقرات شروع ہیں انشیاللہ میرے والے نہیں کریں گے اچھا اور انشیاللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے لئے کسانوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے میں انشیاللہ میرے صوبے کو گندم چاہیے اور انشیاللہ پنجاب کے بھی خریدتا ہوں نا میں مجھے لینی پڑتی ہے میری تو اپنی پوری ہے نہیں نا تو مجھے لینی پڑتی ہے ہمیشہ تو ابھی بھی میں لے رہا ہوں انشیاللہ فرس پر ہم فرس سرف پہ ہوگا پوری پیمنٹ ہوگی کوئی آپ سے پیسے بانگتا ہے آپ کنفرنٹ کریں اس کو ویڈیو بنائیں بیجیں لگائیں اس کے لئے تو آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈنیٹ کرنا بڑا ہے نہیں کسان ریٹ میرے پاس لائے گا اس کے لئے آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا کہ پنجاب کے وہ کاشتکار جن کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے اور پنجاب گورنمنٹ نہیں خرید رہی تو وہ آپ کے صوبے میں کس سے رابطہ کریں گے وہ سیدھا جائیں گے فرس کم فرس سرف پہ آئیں میرے گزانز کا پغیادہ وہ پڑا ہے وہ آئیں گے اور آ کے وہ گندم دیں گے اپنے پیسے لیں گے حق کلال کے اچھا تو یہ تو آپ نے پنجاب کے کسان جو ہیں ان کو ایک بڑی اچھی خبر سنا دی جی بالکل ان کو پتا ہے اور لوگ لوگ بیٹیاری پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں موریاں تیار پڑی ہیں کہ ہمیں ہی آ کے دیں گے وہ